اللہ کہتا ہے کہ جب میں حکومت دیتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ پھر تم کرتے کیا بعدیں کیا کیے تھے تو پورا کیا ان میں سے کوئی خواب جو تھا وہ سچا نکلا کوئی بات آپ بتائیں کہ کوئی خوشحالی آئی غربت مٹی لوگوں کو رزگار ملے نہ دنیا سمری نہ خدای میرا نہ مشارسن کچھ بھی نہیں دنیا بھی نہیں ملی اور اللہ کو بھی نعراض کی تو اللہ کہتا ہے اس سے پہلے کئی برتبہ خدا کے پیغمبر آئے ہیں ان کی وجہ سے میں نے انقلاب برپا کیا تبدیلی آگئی جو کام لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہونا ہو گیا پھر ان کا تختہ اٹھ گیا نمرود کا اٹھ گیا مگر بعد میں جن کو حکومت ملتی ہے اللہ ان کو بھی دیکھتا نا کہ یہ کیا کرے اگر وہ دین پر نہیں رہتے اللہ کی مرضی کے مطابق حکومت نہیں کرتے تو پھر ان پر بھی عذاب آتے ہیں اب ہم پر بھی کئی مرتبہ آئے ہیں اب جو آرد ہے نا سرپرمن لارا اللہ ہی اس سے پناہ دے ورنہ سارے ملک اسلامی جواب فلکل کابو میں ایسے ہی ہے کہ جیسے پکر ہونے والی تو یہ جو حالات ان لوگوں نے بنا دی ہیں ہمارے ملکوں کے فیل کے چشمہ پر قبض امریکہ نظام تعلیم ان کا جاری کر رہے ہیں اور جو بردی اور بے حیائی تھی وہ ساری ان کی پھیلا رہے ہیں اور اس کو یہ ترقی سمجھ چاہے ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پر دوڑے جا رہے ہیں ترقی نہیں یہ بربادی کی راہ ایسا ہی وقت تھا جب بغداد میں بھی یہی ہو رہا تھا بار بار تو اللہ کی طرف سے یہودیوں کی طرح ہی ہم پر عذاب آئے ہیں کہ اس وقت ہراکو خانے آ کر پھر کیا شاعر کے ساتھ کی کس طرح دریائے دجلہ خون کا بار جو چھ سو سال کی لکھی کتاب تھی ساری دریائے میں بہادی مسلمان قتل ہوئے اور جب کھانے کا وقت آیا تو خلیفہ کو پھر ہراکو خانے سونے چاندی کی انٹیں بیجی جب کپڑا اٹھایا تو سونا چاندی تھا یہ کیا اس نے کہا کھاؤ یہ کھایا جا سکتا تو اس نے کہا کھایا نہیں جا سکتا تو یہ جمع کرتے رہے یہی لوہ جو اپنے محال میں اس سے تلواریں بناتا تو میرے مقابل تری فائل لڑتی نا کم بخص تو اللہ کسی سے بے انصافی نہیں کرتا لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے سونے چاندی کی دیر تو جمع کرتا رہا خزانوں میں یاشی کے لیے اصلاح تیاری نہ کیا تو اللہ تعالی کا یہی کہنا ہے کہ یہ یوم آزادی صرف جھنڈیاں لگا رہے انہیں سے نہیں ملایا جائے گی دیکھو کہ وہ کام ہو رہا جس کے لیے ملک لیے اور اگر نہیں ہو رہا تو خواب غفل سے جاگو بیدار ہو جو لوگ اس کے لیے کوئی محنت کرتے ہیں ان کا ساتھ دو اللہ سے دعائیں کرو ورنہ جب پکڑ آئے گی تو کوئی پتہ نہیں پھر کیا آشر ہو میں نے ایک رویت میں پڑا امام دعفر صاحب فرماتے ہیں حضر شایب علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تباہ کرو اب ایک لاکھ کی عبادی تھی انہوں نے کہا اللہ اس میں چاریس ہزار جو ہیں برے ہیں ساٹھ ہزار نیک اللہ نے فرمایا ساٹھ ہزار کو بھی ساتھ ہی تباہ کرو یہ کس کام کہ چاریس ہزار بدکار جو ہیں وہ دہائیں یہ ظالم کیا کرتے ہیں کبھی انہیں برا لگا انہیں رکا نہیں کوئی ان کے خلاف اتجاج نہیں کیا اس لیے میں انہوں کی نیکی کو باہر میں دالوں ان کو بھی ساتھ چلتا اور یہی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ جبریل علیہ السلام ایک بستی میں بیدے گئے انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک ایسا شخص ہے جس کے نام عمال میں کوئی گناہ نہیں انہوں نے کہا اللہ حکم ہوا کس بستی کو اٹھ دو اس میں تو احسان ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہی حصہ دویا نا اس کو گھر رکھو اس کو اٹھو اس کے ماتھے پر کبھی بھل نہیں آیا اس کو اللہ کے دین کی کبھی غیرت نہیں آئی کبھی انہوں نے بیٹھ کر سوچا ہی نہیں کہ اللہ کے دین کی ساتھ کیا ہو رہا یہی حیرت ہماری اب ہو گئی ہے کہ جو بالکل برے ہیں ان کا تو کیا رونا جو نیک ہے نا وہ بھی اس مذہب کو لیے پھرتے ہیں کہ اپنا اللہ اللہ کرو نماز روضہ کرو رکھتے ہیں پڑھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا دل یہ بھئی وہ کافرانہ مذہب ہے جو اللہ نے نہیں قبول کیا اللہ کا دین تو یہ ہے کہ خود بھی اسلام پر چلو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پر چلانے کے لیے اپنی پوری میند کرو اس میں کامیابی ہو نہ ہو آپ کے بس کی بات نہیں یہ اللہ کا کام اپنا ہے کامیابی ہوگی اور نہ بھی ہوگی اللہ قدر کرے گا آپ کو پورا اعلام ملے گا تو اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ دین ہے جو ظالم حکومت سے ٹکر لی ہے بغیر کبھی نہیں رہا اور اس دور میں بھی جن لوگوں نے ایک کام کیا اب ساری دنی میں ہو کیا رہا تین چار نام ہے جو بدنام ہے حالانکہ میں کہتا ہوں وہی کشتی نوہ ہیں اگر بچنا نا مسلمانوں نے ان تیر چار آدمیوں کو پڑھنا ہے اقبال مودودی سید کتب اور یہ خمینی یہ علی شریعتی چار پانچ نام یہ ظالم دیتے ہیں ان کی کتابیں گم کر دو ان کا نا لوگوں کو پڑھنے دو اب ظاہر بات ہے کہ یہی تین چار تو آدمی ہیں جنہوں نے اس دور میں صحیح اسلام کا صور پیش دیا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں تو کفر کے زیر سایہ آرام سے دن گزارتا رہے یہ خود دین ہے اس نے اپنا نظام قیم کرنا ہے کافروں کو اپنے زیر سایہ رکھنا ان سے ظلم نہیں کرنا ہر آزادی ملے گی مگر وہ حکومت نہیں کر سکی اللہ کی زمین نے افساد نہیں پرکپا کر دی اب اقبال کا نام لیتے ہیں خدا کے لیے اقبال کا فارسی کلام اور دوسرا سارا یہ نصاب میں داخل کر دیں پڑھانا شروع کر دیں ہمارے بازوں تبریوں کوئی ضرورت ہیں دس پندرہ سال میں سارے مرک کے لوگ بچے باغی ہو جائیں گے اور تختہ اٹھ رہیں گے ظالموں کا مگر پڑھنے نہیں گئے اس میں سے اگر لے لیتے ہیں بس جگنوں کی نظم دے لیتے ہیں جو غریب میں اصل لکھا نہیں پڑھنے لیتے ہیں وہ تو بھئی بم تھا اس ظالم نظام کے لیے اس تحضیبِ باطل کے خلاف بلکل جو ایٹم بم کہتے ہیں وہ صحیح معنوں میں ایٹم بم تھا وہ کہتا ہے یہ کوئی تعلیم ہے یہ کوئی علم نہیں یہ صرف زہر ہے علم نہیں زہر ہے حرار کے حق میں یہ وہ کہتا ہے تم اس کو علم سمجھتے ہیں کہ پڑھا رہے ہیں زہر ہے اور زہر بھی ایسا خوفناک خطرناک اگر سامپوں کو دے لیے لیں وہ بھی اسی وقت مارتے ہیں یہ اچھے اچھے خانداروں کے لوگوں کو بہدین بنا دی ہیں اقبال ہے سید کتب شہید نے جو لکھا مولانا مہودی یہ ہے جن کے ذہن میں صحیح اسلام سچی بات دوسروں کے پاس ہے مولویوں وارے جگڑے کہ رفاہ جنینہ یامین نہیں انہوں نے غربہ اسلام کی بات کی کہ یہ ایک ورلڈ آرڈر ہے پوری دنیا کو زندگی گزارنے کے ایک طریقہ دیتا ہے جس سے غربت ختم ہو جاتی ہے بے روزگاڑی ختم ہوتی ہے ظلم کسی پر نہیں ہوتا اس نظام کو قیم کرنا مد بگر کو رکھنا چاہتا کفر بھی اپنا عیسائی یوزی مرے وہ اگلی دنیا مگر نظام جو ہے کہ دنیا میں قانون وہ چلیں گے چلانے والے وہ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اس کی لئے انہوں کو اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو شاہ مرے ہیں اللہ ان سے جو معاملہ کرنا کرے معاف کرے مجھے زینب الغزالی کی موت پر صد ماں بھی اٹھاسی سال کی جو ماں مری ہے نا یہ بادشاہوں سے کروڑوں گناہ بہتر ماں تھی جہاں ہوں سے جدا ہوگی اور اس کی داستانہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے کہ کس طرح شاہر عبدالجمال عبدالناصر کے زمانے میں جیل کی میں اس کے ساتھ کیا ہوا کیسے کیسے ظلم اس عورت پر ہوئے اور جب سے اس نے دین کو سمدھ چھوٹی عمر میں اور اپنی کلاس میں سب سے اول آتی تھی مگر جب اخوان سے متسر ہوئی تحریک کا پتا چلا دین کے لئے زندگی وقت کرتی اور قابلیت اللہ نے ایسی دی تھی کہ عورتوں میں میں جب خطاب کیا ہزاروں لاکھوں عورت سے جمع ایک انجمن بنا دی سعادات المسلمین کی مسلمان عورتوں پکلیفیں اٹھائیں وہ روزاد کفز پڑھنی جیل میں کیا کرتے رہا اس کے ساتھ کیسی کسی بےہیائی کی حرکتیں اس کے سامنے کی مگر نہیں ڈگ مگائی نہیں اللہ کے دین کے لئے اس نے اپنی زندگی اٹھاسی سال کی عمر میں فاتح مگر اس کا ذکر نہیں اس کی گئے ہیں ساری دنیا کے یہ ظالم اکٹھے چلو جنازہ پڑھیں ان کے جنازہ سے کیا بخش ہوگی یہ تو خود مدرم لوگ اللہ ان کی کیا سنیں گے مگر ایسی نیک روح ہیں جو دین کے لئے اپنی قربانیاں دیتی رہی یہ لوگ میں سے گلتی رہی ہیں وہ ان کی نماز جنازہ کوئی بھی نہ پڑھ ایک شخص کا میں نے پڑھا اس نے کہا اگر عمر ابن سعید اپنے مکتورین کا نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر کے کربلا سے چلا گیا اور امام حسین کے ساتھیوں کے سار لے گیا کار کر اللہ سے وہاں پڑھی رہی کسی نے دفن نہ کیا اور ان پر نماز جنازہ وہ کہتا ہے ان ظالموں کی نماز جنازہ کیوں نے ضرورت بھی کیا تھی ان پر ضرورت پڑھنے کے لئے اللہ کے فرشتے تھوڑے اس لیے نیک بندوں کو یہ جو چاہے کر دیں پانسیوں پر اٹکا دیں بھئی آپ نہ بھی پڑھیں گے غائبانہ جنازہ اللہ اس کے فرشتے ان پر صلاح پیجئے ہیں تو یہ زینب الغزالی کی موت کل میں نے پڑھا وقت کی اسارت نے دین کے لئے جو کام کیا کتابیں لکھیں آپ ان کو پڑھیں مرد بھی دین کا وہ فہم نہیں رکھتے جو اللہ نے اسے عطا کیا تھا تو ایسے لوگ ہیں جو مرتے دین کے لئے جو کام کر گئے انشاءاللہ وہ قیامت تک رہے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کی روحوں پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل کرے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین